بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل شکر کے ساتھ آپ سب خیر جس ہوں گے خوش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم فرمائے کرم فرمائے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جیسے کہ پوری دنیا میں یہ وبا جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں چاند ممالک جو ہیں ایسی ہیں جو اس وبا سے بچ ہوئے ہیں اور اللہ پاک انہیں بھی بچائی رکھے اور جن میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ان کو بھی بچائے جیسے کہ آپ نے سنے ہی ہوگا کہ علاج سے اتیاط جو ہے وہ بہتر ہے تو اتیاط جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے موت جو ہے موت کا دن ہمارا جو ہے وہ مقرر ہے ایک دن جب آنی ہے آنی ہے وہ دن مقرر ہے ہم کسی بماری کے وجہ سے کچھ بہانہ جو ہے وہی بنتا ہے کہتا ہمیں اتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے ہم جتنی کر سکیں ہمیں اتیاط جو ہے کرنی چاہیے آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو بچوں کو باہر ہر گسنا نکلنے دیں اور خود بھی جو ہے باہر بلکل نہ جائیں اگر آپ کو بہت ضروری کوئی کام پڑ جاتا ہے تو آپ پھر آپ کے گھر کا ایک افراد جو ہے وہ باہر جائے جنڈمنٹ میں وہ اپنا کام جو ہے کمپلیڈ کر کے گھر آ جائیں اور یہ پوری دنیا کی حکومتوں نے یہ لاکڈون کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے بلے کے لیے کیا ہوا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے جیسے کہ بزار وغیرہ ہوتل کاروبار وغیرہ جو ہے بلکل بند پڑے ہیں کچھ جو ہے کھانے پینے کی چاند دکانے جو ہیں وہ کھلی ہیں جیسے کہ ہمارا گاؤں ہیں شہر سے کافی دور ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہیں یہاں پر بھی جو ہے لاکڈون کر دیا گیا یہ در بھی چھوٹے موٹے جو بزار وغیرہ ہیں وہ بلکل بند کر دیے گئے ہیں اور لاکڈون کا یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ جو اپنے بچوں کو بھی گھر میں رکھیں اور خود بھی گھر سے باہر نہ نکلیں یہ بماری جو ہے تب تک آپ کے گھر میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ چل کے اسے باہر سے لے کے نہ گھر اپنے آئیں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ علاج سے اتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے کاروبار تو ٹوٹلی جو ہے بند ہوئے پڑے ہیں اور کچھ جو ہیں گھر بیچ میں ایسے افراد ہیں مزدور بائیں ہیں دہاڑی دار وہ دہاڑی لگا کے گھر آتی ہیں اور ان پیسوں سے ان کے گھر کا نظام جو ہے چلتا ہے تو کاروبار بند ہو نکویجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اگر آپ کے ہمسائے یا آپ کے محلے میں اردگرد کچھ ایسے جو لوگ ہیں تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں مدد کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں ان کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ کریں یہ ہم سب کا فرض ہے ہمارے گھر میں بھی بچے جو ہیں وہ گھر میں ہیں گھر والے گھر سے بلکل باہر جو ہے نہیں نکلنے دے رہے اور خود بھی جو ہے باہر نہیں نکلے اور آج میں بھی تقریباً دو تین دن کے بعد جو ہے گھر سے باہر نکلا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں مارکس وغیرہ پہن کے باہر نکلا ہوں میں نے سوچا آج اس وبا کے مطلق کچھ باتیں جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں تو اس لئے آج گھر سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوں تو وہ بھی مارکس وغیرہ پہن کے باہر نکلا ہوں تو جو افراد گھر سے بہت ضروری کام سے باہر نکلتے بھی ہیں چند منٹ میں وہ اپنا کام جو ہے کمپلیٹ کر کے گھر آ جائیں مارکس وغیرہ جو ہے وہ پہن کے آئیں ہاتھ وغیرہ جو آکے سواب بن کے ساتھ اچھے سے دویں تو اتیاط آپ جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہر ایک پر اپنا کرم فرمائے رحم فرمائے فضل فرمائے تو اس کے ساتھ علیہم زبدیگی اجازت اپنا بہت بہت سارا کیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ